اسلام علیکم امران خان نے تقریر کیسی کی ہے کیوں ایسی کی ہے وہ بھی بتاتے ہیں آپ کو اور فیلال خاج عاصف صاحب بڑی اہم باتیں کر رہے ہیں وہ دیکھے ذرا ہاں مطلب آپ نے امان ہے آپ لوگوں کے آدمی چار سال میں اس ملک کا جو ہے سارے کا بیڑا بیڑا خر کر دیا ہے اور کبھی کسی پہ الزام اپوزیشن پہ الزام دے رہے ہیں کبھی کسی پہ الزام دے رہے ہیں اور پھر یہ ہے کہ اپنی تقریر میں امریکہ کا نام بھی انہوں نے لے لیا پہلے نام بھی لے دیا دیکھیں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا فضل جو ہے یا آج جو تھی اس نے کوئی پاکستان کا جو نیشنل انٹریسٹ نہیں سر کیا اگر اگر وہاں پہ ہمارے جو امبیتر تھے دکر آسد صاحب جو ہے انہوں نے مناسب سمجھا انہوں نے یہاں پہ کمیونکیٹ کیا اگر اس وقت اٹھایا جاتا یہ آفتر تھوٹ جو ہے جو آئی جو ہے تین تین افتوں کے بعد جو ہے اس کے سوائے سیاسی موٹیوز کے اور کوئی موٹیو نہیں ہے پاکستان کی محبت نہیں جا گئی ان کے لیے یہ اپنی کرسی کی محبت جا گئی ہے جو جول رہی ہے اس وقت وما علینا لیلہ بلا یہ بھی سننے یہ حابد کر دیا کہ عمران خان کی حکومت ختم ہو چکی ہے وہ اکثریت خونے کے بعد لگتا ہی ہے کہ اپنا دماغ بھی خون چکے جو آج تقریر کی گئی ہے اس میں ہم سننا چاہتے تھے کہ ملک کے اندر مہجائی کیوں ہوئی ہے آج ملک کے عوام تقریف میں کیوں ہیں مہجائی کی چکی میں کیوں پس رہے ہیں آج ملک کی محشت کیوں تباہ ہو چکی ہے ملک کے اندر اعتماد انویسٹر کا کاروبار کا کیوں ختم ہو گیا ہے آج کیوں بے روزگاری بڑھ گئی ہے آج اس عوام کیوں تقریف میں ہیں اس کا ایک لفظ بھی اس شخص میں جس نے تقریفاً چار سال اس ملک پر حکومت کی ہے ہر ایک کی سپورٹ سے حکومت کی ہے آج وہ عوام کی بات کرنے سے قاسد ہیں الحمدللہ یہ تئیس کروڑ مسلمانوں کا ملک ہے عمران خان صاحب سے زیادہ اگر نہیں تو اتنی اسلام کی تربیت ہر پاکستانی کے سینے میں محفوظ ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے اس ملک کے عوام کو تقریف دے کر کیا اسلام کی خدمت کی ہے کیا آپ نے اس ملک کو بدنام کر کر اسلام کی خدمت کی ہے جو ریاست مدینہ کے دعوے دار تھے وہ اسلام کی تحریک تو پڑھنے کیا جو اسلام کے ریاست مدینہ نے دیکھیں جیسے یہ عمران خان نے تقریف میں کی ہے نا آپ یقین کریں یہ انتہائی خطرناک تقریف ہے اس نے امریکہ کا نام لے لیے امریکہ نے کیا کیا ہے یار امریکہ نے ہمیں کیا کہا ہے اور عمران نے امریکہ کے حلاف کیا کیا ہے کوئی بتائے گا این جی میں تینوں نہیں مندہ کوئی چودری صاحب میں تینوں نہیں مندہ میں ایک مراسی کہہ رہا ہے چودری صاحب تینوں میں نہیں مندہ چودری کوئے ہسرے ہوں دیکھیں میں انہوں کیا کیے عمران بتائے عمران یہ بتائے قوم کو کہ عمران نے کون سا ایسا قدم کی ہے جسے امریکہ نراض ہوئے انہوں نے گفتگو کی ہے اس سے امبیسٹر سے انہوں نے امران کو ایک مراسلہ سا لکھا ہے کہ یہ یہ جی آپ کے روس کے دورے سے یہ یہ چیزیں ہوئی ہیں تو یہ دیکھ لیں بس وہ بات ہے تو اس نے ایک لطیفہ بنا دی ہے امریکہ سے نہ ہماری دشمنی ہے نہ ہماری کوئی ایسی بات ہے صرف یہ جو بیڈن نے اس طرف فون نہیں اٹھایا ہم امریکہ سے یار آئی ایم ایس کے پاس یہ خود روز جاتے ہیں ورڈ بینک کے پاس خود یہ روز جاتے ہیں ابھی اسی جو ابھی اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی تھی اس میں امریکہ کے جو انڈر سیکٹری تھا اس کو اس نے امران خان نے خود بلایا پھر ساتھ طریقہ وہ خات آیا تو یہ ستائیس طریق تک بلکل بیس دن خموش رہا تقریریں کرتا رہا کوئی اس نے نہ کوئی بیرونی سادش تھی نہ کچھ تھی اب اس کو جب سارا نظر آ گیا ہے کہ میرے پانی سار سے گزر رہا ہے آپ الزام تراشی پہ آ گیا ہے خسیانی بلی کھمبن ہو جائے وہ خدا کے لیے پاکستان کی سالمیت تو دعو پہ نہ لگاؤ تم وہ کذافی ہو اور اس کے حوالے دے رہے ہو جناب صدام حسین کے اور یہ وہ ہمارا نہ کذافی سے کوئی تعلق ہے نہ صدام حسین کے ہم انڈیپنڈنٹ ملک ہیں ہماری مرضی ہے آپ نے دورہ کی ہے بے شک چین کا کرے روس کا کرے ہمارے دوستی زیادہ چین سے ہے باقی ہماری دشمنی انڈیے کے علاوہ کسی سے بھی نہیں ہے بس انڈیے کی آپ خود طریفے کر رہے ہیں اپنے جلسوں میں انڈیے کی طریفے کر رہے ہیں تو بھائی خدا کا ہوش کرو اس لیے ہم کہتے کہ عمران خان خطرناک ہو گیا ہے یہ دیکھیں نا جاتے 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 امریکہ کو ہمارے ہمارے مخالف کر رہے ہیں تو کیا امریکہ حملہ کر دے ہمارے اوپر نہ ہمارے سے لینا نہ دینا تو امریکہ میرا مخالف ہوگی تو امریکہ نے بڑا پیانا ہے جی کہ ہوتے ایک ہوتے یار میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا بس ایک مثال ہے کہ مراسی کہتا ہے جی کہ میرا مقابلہ پینٹ دے چودری نال ہے جی تو پینٹ دے چودری جیڑے ہیں وہ انہوں کچھ سمجھ دے نہیں کولوں گزر جاندے ہیں تو انہوں سمجھ دے ہی کچھ نہیں اور بھائی امریکہ کے ساتھ نہ ہماری دشمنی ہے نہ کچھ ہے ہم انڈیپینڈنٹ ملک ہیں انہوں نے وہ لیٹر لکھے ہیں تو کیا اس کے جواب میں لیٹر لکھ دے کہ میں نے روس کا دورہ کی ہے میں نے ٹھیک کی ہے اور ہم انڈیپینڈنٹ ملک ہیں بس لکھ دے اگر کوئی ایسا مراسلہ آیا بھی ہے اول دو تو جھوٹ بول رہے ہیں اور نواز شریف کا نام تُو نے لگایا یہ الزام تو بے ثابت کرنا پڑے گا آپ نے کہا کہ اس میں نواز شریف شامل ہے فوان چودری انساب نے کہا تھا امران نے بھی کہا تھا نواز شریف تجھ تیرے حساب پر سوار ہے رات دن تجھے نواز شریف نواز شریف یہ وہی فضول حرکتیں فضول گفتگو فضول باتیں بھئی تیرے اوپر پورے اپنے لوگوں نے عدم اعتماد کر دیا ہے گولی مارو مولانا صاحب کو اور ان کو سب کو سیاسی طور پر کچھ نہیں ہے جی آپ کے سارے مخالف ہو گئے ہیں اور آپ کے اگر تین چار مہینے اور رہے نا آپ کو پی ٹی آئی سے نکالیں گے آپ اکیلے رہ جائیں گے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اتنے لوگ مخالف ہو جائیں گے تیرے تو تو امریکہ 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 کو تم پاکستان سے لڑانا چاہتا ہے چل بتا توں امریکہ کو پاکستان تیرے لیے ہم امریکہ سے لڑ لے تو نے پاکستان کو دیا کیا ہے امریکہ کہتا ہے جی بس امران نو ہو گئے باقی خیر جڑا مرضی ہو گئے تا پھر دفعہ ہو جاؤ تو چیز کی ہیں تو نے امریکہ کے کوئی ادھر پاکستان کے لیے ایٹم بام بنا دیا ہے کوئی موٹر بھی بنا دی ہیں سی پیک کو تنے بند کیا ہوگا ہے کیا تُو نے کیا کیا ہے پاکستان کے لیے اور کوئی بات بھی نہیں ہے پہلے بھی absolutely not انہوں نے کہا جی ہم نے ان سے اڈے مانگے ہی نہیں خود ہی کہتا ہے جی میں اڈے نہیں دوں گا انہوں نے مانگے ہی نہیں ہے یار اڈے پر تُو مشرف کا چمچہ رہا ہے مشرف مشرف کے انہیں جو مشرف نے اگر ہمدی کا کوئی اڈے دیئے تھے تو تُو نے مشرف کے جھنڈے اٹھا کے ریفرینڈم میں مین پولنگ ایجنٹ تُو ہی تھا مشرف تھا تو اس وقت تیری غیرت جانگنی تھی نہ ہم روس کے مخالف ہیں روس کے سب سے زیادہ دورے آسے والی زرداری نے کی ہے اس وقت تو کسی نے کوئی نہیں کہا اتفاق کی بات ہے تو جو ہی روس کی ہے وہاں جانگلا گئی ہے تو انہوں نے بس یہی کہا کہ یار دیکھیں سارے یورپی یونین والے اور سارے انہوں نے یہی کہا جی جو پہلے ہی تُو کہہ رہا تھا کہ یورپی یونین والوں نے کہا ہے کہ جناب ہم اس کی اوپر پبندیاں لگا رہے ہیں اور آپ ان جو دورے کر رہے ہیں اور یہ کوئی بات ہی نہیں ہے یار کوئی گالی قسم ہدا دی کوئی گال نہیں یہ بس ایسے وہ ڈراما بنا ہوئے ڈراما وہ جا رہے ہیں نا پاگل ہو کے جا رہے ہیں اب اس کو کال نید نہیں آئے گی کال جمعہ ہفتہ ہے اب کچھ کچھ بھی یہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے میں انہوں نے کہا ہے خطر ہے کہ امریکہ تے میزائی ہی نہ چلا دے رہے ہیں شکر ہے ہماری جو آرمی ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے اور وہ ازاد طریقے سے سوچتی ہے اور وہ اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملا رہی بھئی خطرہ تجھے ہے فیرام بھی جب دور نے لگا تھا نا میں مثال غلط دے رہا ہوں یا صحیح مجھے نہیں بتا تو اس نے کہا تھا ایالہ ہن میں انہوں بچا دے میں اللہ نے کہہ رہا ہے جی ہونتے رو اسی نہیں بچا سکتے فیرام بھی یہی کہتا تھا کہ اے موسیٰ جڑا نا اوہ اوہ لوگو اے جڑا موسیٰ نا اے تو انہوں گمراہ کر رہے ہیں میں تو اڈینا لائے تو انہوں گمراہ کر رہے ہیں جی باتیں ساری دنیا کہہ رہی ہے تجھے اپنے کہہ رہے ہیں اپنے کہ امران صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمیں کوئی ایسا امریکہ سے ہم نے ہم کیوں خام ہاؤس کے دشمن بنے امریکہ نے کوئی ہمارے ارزا لے کے آئے ہو آئی ایم ایف کی ابھی ابھی تازہ کسٹ آئی ہے تو پھر نہ جاتے امریکہ ٹرامپ کے ساتھ تو تُو نے بڑی ایسے تصویریں بنا بنا کے کھینچی ہیں کہ میں جی امریکہ نے کہا کہ تُو جا ایران بھی تُو گیا ہے سعودیہ بھی گیا ہے سالنسی امریکہ نے تجھے مقرر کی ہے اب امریکہ تجھے چوب رہے ہمارا کیا تعلق ہے خام ہائی تُو امریکہ کو مخالف پاکستان کا کرنا چاہتا ہے اکل کے ناکھوں لے یہ سیکیورٹی رسک ہے بھئی یہ سیکیورٹی رسک ہے اس کو جو نا وہ رانہ سنو گناہ کہا اس کا دماغی معینہ کراؤ بلکہ میں کہتا ہوں پرسودہ اس کو کسی وہ فاؤنٹین ہاؤس میں یا کسی جگہ پہ بند کیے جائے ورنہ یہ اس طرح مریم نواز نے کہا جی بندر کے ہاتھ میں اس طرح آگئے یا اپنے آپ کو بھی نقصان بچا سکتے ہیں میں نے سمجھا یار ساری قوم نے اس دن بھی ستائیس والے دن کہا کہ پتہ نہیں یہ پٹاری میں سے کون سا سامپ نکالے گا اور کیا ہوگا وہ در جیب سے چٹ نکال دی کہ یہ میرے پاس خاتے ہیں آج بھی ساری قوم ٹینس ہو کے بیٹھے ہی ساتھ بجے خطاب ہے جی پھر سوا ساتھ ہے پھر ساڑھے ساتھ ہے پھر پونے آٹھ ہے پھر آٹھ ہے سارے بھئی پتہ نہیں کیا کہنے والے ہیں وہی بھئی تم نے قومی ٹی وی پہ تو آیا ہے گیا تو قوم سے خطاب کر تو خطاب کر رہے مولانا فضل امان سے شباز شریف شیعاصف زرداری سے یہ قوم ہے تو نے قوم کا پیسہ ضائع کیا ہے ٹائنز ضائع کیا ہے قومی وسائل استعمال کر کے تو نے اپنے مرسد کی باتیں کیے کوئی سٹیٹ کی ریاست کی بات ہی نہیں کیے بات کیے تو لائیں کمر جوید باجوہ صاحب کو ساتھ بٹھائیں ہم تیرے ساتھ ہیں آئیں کمر جوید باجوہ صاحب کو آپ نے بتا دی ہے نا لیٹر کا ان کے ساتھ پریس کانفرنس کریں میں اعلان کرتا ہوں کہ میں امران خان تیرے ساتھ ہوں اگر کمر جوید باجوہ صاحب کہہ دے کہ امران ٹھیک کہہ رہے ہیں بے وقوف بناتا ہے لوگوں کو تو پریشان کرتا ہے لوگوں کو تو تماشاں بنایا ہے میں بتا رہو نا کمر جوید باجوہ صاحب امران خان کے ساتھ بیٹھ جائے ساری قوم اس کے ساتھ ہے میں کہتا ہوں شباز شریف نے بھی اعلان کر دینا ہے مولانا فضل امان صاحب نے بھی تیری تیری کے ادم اعتماد بھی ختم ہو جائے گی آئیں کمر جوید باجوہ صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کہے کہ امریکہ نے ہمیں دھمکی دی ہے اور ہمارے لیے قومی سلامتی کا مسئلہ بیدا ہو گیا ہے لہذا ہم امریکہ کے خلاف ہے اور جنگ کے لیے تیار ہے ساری قوم آپ کے ساتھ ہے ٹھیک میں کہہ رہا ہوں تو ایسی کوئی باتیں نہیں ہیں اس لیے اپنا مو باندھ رکھ بس دو دن اس کو قید میں ڈالو اور پھر ادم اعتماد کر کے اس کو بنی گالہ سے بنی گالہ گھار نہیں چلا جاؤں گا جیل اس کو بھیجو اڈے اللہ